ویوز اٹھارویں صدی کی بات ہے کہ امریکہ میں ایک شاعر ہوا کرتا تھا اس شاعر کا نام جان ہاورڈ تھا جان ہاورڈ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا عدیب بھی تھا جان ہاورڈ دنیا میں اپنا نام کمانا چاہتا تھا جان ہاورڈ یہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا میں ایک قابل عزت اور رہتی دنیا تک اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا تھا ویوز جان ہاورڈ اسی کام کی تلاش میں چوبیس گھنٹے اپنا ٹائم ضائع کر دیتا تھا کہ اسے ایسا کون سا کام کرنا ہوگا جس کی وجہ سے دنیا اس کی عزت اور عبروب پھلند کر دے ایک دفعہ چلتے چلتے جان ہاورڈ نے ایک نظم لکھی اس نظم کا نام ہوم سویٹ ہوم کے نام سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ویوز یہ نظم اٹھارہ سو بائیس میں لکھی گئی تھی جان ہاورڈ نے اس پویم میں اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ انسان کی اولاد کے بعد اس کا گھر اس کا سب کچھ ہوتا ہے انسان جو مرضی کر لے اپنی اولاد کے بعد سب سے زیادہ پیار اور محبت اپنے گھر سے ہی کرتا ہے اور اگر کوئی شخص یا کوئی چیز اس کے گھر کی طرف دیکھے تو شاید وہ اس کی آنکھیں نکال کر پھینک دے جان ہاورڈ کی یہ نظم پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور آج بھی آپ یورپ کے کسی ممالک میں چلے جائیں یعنی ہر ایک گھر میں اس کی پویم ہوم سویٹ ہوم کہیں نہ کہیں آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی یورپ میں ہر والدین اپنے بچوں کو جان ہاورڈ کی اس نظم سے بخوبی مطالعہ کرواتا ہے کہ انسان کو اپنے گھر سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے یوز ایک طرف تو جان ہاورڈ کی اس نظم نے پوری دنیا میں دھوم مچائی اور ایک طرف آپ ہمارے ملک کا ہی حساب لگا لیں کہ عمران خان اور حکومتی اداروں نے کل کراچی میں پاکستان کوارٹرز خالی کروانے کے لیے زبردست اپریشن کیا اس اپریشن میں لوگوں کے تقریباً 394 گھروں کو برباد کر دیا ویوز ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ انسان کا گھر انسان کی اولاد کے بعد سب سے عزیز ہوتا ہے ویوز آپ کو بتاتے چلیں کہ قائد ملت محمد علی جنہ نے یہ گھر اپنے تمام ملازمین جو گورنمنٹ کے ملازمین تھے ان کے لیے بنوائے تھے اور یہ تین نسلوں سے یہی گھر چل رہے تھے 1984 سے لے کر آج تک ہر گورنمنٹ پاکستان کوارٹرز میں رہنے والے لوگوں سے وعدے ہی کرتی آئی ہے کہ یہ گھر آپ کو الارٹ کروا دیے جائیں گے لیکن یہ وعدے محض وعدے ہی ہو سکتے ہیں ویوز آج تک کسی گورنمنٹ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی آپ ظلم کی انتہا ملازم کیجئے کہ کل حکومتی اداروں اور وفاق نے مل کر ان کے 394 گھر گرا دیئے ویوز یہ ظلم کی انتہا ملازم کیجئے کہ ایک طرف آپ 50 لاکھ گھروں کا تکمیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف 394 گھر آپ نے اجار دیئے ویوز ان لوگوں پر کیا بیتی ہوگی جن کی جمع پونجی جن کے گھر جو تین نسلوں سے یہاں رہ رہے تھے ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی کیا امران خان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ ایک طرف تو وہ 50 لاکھ گھر بنانے کی سکی میں سوچ رہا ہے اور دوسری طرف وہ 394 گھر برداشت نہیں کر رہا ویوز آپ کو یہ بات بھی بتا دیں کہ اگر 50 لاکھ گھروں میں یہ 394 گھر بھی آپ اپنی حکومت میں شامل کر دیتے اور اس کیم کا حصہ بنا دیتے تو شاید یہ لوگ آپ کو جھولیاں بھر بھر کے دھوائیں دیتے حکومت نے ایک بہت بڑا گرینڈ اپریشن کیا اس گرینڈ اپریشن میں بچاروں پاکستان کوارٹرز کے مکین جو رہتے تھے ان کے گھروں کو اجھاڑ کے رکھ دیا ویوز ہم آپ کو یہ بات ادھر کلیر کرتے چاہیں کہ انسان کا جب گھر اجھڑ جاتا ہے تو جو اجھاڑنے والا ہے وہ بھی سکون سے نہیں بیٹھتا اس کا گھر بھی اجھڑ جائے گا ادھر سندھ کے گورنر جناب عمرائن اسماعیل نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اس میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو ہمیں الٹرنیٹیو یعنی دوسری جگہ گھر بنا کر دینے ہوں گے ویوز بہت اچھی بات ہے ان لوگوں کو گھر بلکل بنا کر دینے چاہیے لیکن ان کے جو پہلے بنے ہوئے گھر تھے انہیں گھرانے کی کیا ضرورت تھی عمران خان اس طرح کے کام کر کے پوری عوام کو اپنے خلاف کر رہے ہیں عمران خان یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ رات و رات جھڑ دو کی چھڑی چلا کر پورے ملک کے مسائل کو حل کر دیں جو کہ پاسیبل نہیں ویوز آپ کی خیال کے مطابق عمران خان نے کراچی کے مقیم جو پاکستان کوارٹر میں رہ رہے تھے ان کے تین سو چرانوے گھر گرا کر کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان مقیموں کا جو پاکستان کوارٹر میں رہ رہے تھے اور آپ عمران خان کی ان پولیسیوں پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوست کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان